اس نصرے نو سجینا جو ملک دے اندر انتشار کیوں ہے اُو دی وجائے ہے کہ تینی تعلیم دی کمی ہے نال نال اکثر لوگا نو دین دا انس دے محبت بھی نہیں دین دی ضرورت بھی نہیں دین دا احساس ہی نہیں ملک دے لوگی میں شغل بڑھائی بدن علماء حضرات دا بھی قصور ہو سی لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر واسخونن والے لوگے دا باکی مسلمانے دا قصورے جو اے شغل بڑھائی بدن کئی ہزار بطیرہ جنگہ لکھتے تسا نوے کھا ہو سی جو لردے پہ ہوں میں جرے بطیرے دی تو اڑے نال جاری لگ دیئے اوہو لڑاکا تھی میرے یہ ملک دے لوگ کہیں ویلے بطیرے پہلے لگن جیس تیرتے مرغے پہلے لگن ریچ کتے پہلے لگن میرا خیال ہے جو قدہ ہی کتے ریچ کو نہیں آشا جو تومتے اصارال کے فلانے شاہ ریچ کشتی کروں تو آج میں ہر بانی کیلئے ترسان ریچ والے فقیر کو منت سماجت کریں لیے وہ ان دنال پیسے مکے لیے ہو کتے آجے کوئی طلاع دینی ہو ریچ واستے قلعہ ٹھکینی ہو ریچ دی گردانی رسی پہنی ہو کتے چاہ کے ریچ دی اٹھے ون چھوڑینی ہو پیچھے جے ریچ دا کن پتیج پویت کے کتے دی جنگ پھنیز پویت وقت کشتی دا ہی تھی یہ کشتی آنکائی دی تھی بھل ایک ہی کشتی کائنی تھائی جو جہا کتا آئے ریچ دی جنگ پھنی سے کرکائی گئے گرہا کوئی جادر ریچ ہو ابھی ابھی رات طائ palli ہے مسلمان بطیرے کو چاپا تے دین ایشو کو لے ساڑھے ملک دے لوگیں لا ملکیں بطیرے لڑائے مصرے بطیرے لڑائے اگر لوگوں کو تین دی ضرورت ہوئے ہاتھ میرا خیالے ہیں جو جھیرے تلاح دیکھ مقدن پڑے آجن مسلہ ہوئے تھی وے جمیں سانی دی لاکھے میرے مشایخ تے بزرگان تین دی کوششے جو مسلہ ہوئے ہوئے جمیں سونا محمد مصطفیٰ فرمان گھر گھر بچ نبیدہ فیسرہ تے فرمان شریعت تے سننا تاوے اگر سارے مسلمان اس بات سے متحد ہو جائیں کہ امت نبیدی کلمہ نبیدہ فیسرہ نبیدہ اے جھگڑے مکشد دن باقی میرا مشوراتیں ہیں کہ زیادہ ضرورت با سانی تُسا حضرہ چھوڑ دیو مقضہ نہ کرو جوڑے کم وقت سے اللہ پاک نے بھیجے وہ کم کرو رب العزت نے قرآن مقدسی فرمائے وَمَا خَلَطُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ مَا خُدَا لِنِسَانَتِ جِنَّا لُمِنِہِ پیدا کیتا مگر آپی عبادت واسے انسان دنیا جلدر آیا اللہ دی عبادت واسے آیا ساڑھے طور دے مسلمان نے اللہ دی عبادت وزائدہ ضرورت تہا بنایا ملک دے اکثر مسلمان مسجدی پیر نہیں رکھیں ملک دے اکثر مسلمان قرآنِ مجیزی تلاوت نہیں کریں ملک دے اکثر مسلمان ماں رمضان دے روزے نہیں رکھیں ملک دے اکثر مسلمان ماں باپ تنال عطا بے اسلام دے ساتھ نہیں بلیں این مجمیج کتنے بندے ہو سن کہ جیرے آپی ماں نال خوش تھی کے بلیں دے ہومن حس کے بلیں دے ہومن میرا خیال تین ہے جو ملک دے اکثر نوجوان جدا ماں نال گل کرے لن مون وچ کے گل کرے لن میں تو سوچھنا کہ تسا حضرات دے سامنے کیرا مسئلہ میں بیان کرنا جس قوم دے مزاجی کے بعد آگئیے جو تفرقے دے فساد نال خوش تھی لن تو آدھے سامنے ہی اجو اے اٹھے لی کشتی دے پرو گرام بڑھیں دن تے اٹھے حقبے تے چھوڑیں دن تے اٹھے کو زخمی پہ کریں دن حالانکہ شریعت جندر حیوانیں دے حقبے نال تشمنی کراونا اے بھی حرام ہے یہ مرغے لڑاونا بطے لڑاونا اٹھ لڑاونا رچکتے لڑاونا لبی دی شریعت اچھ حرام ہے جنہیں انسانیں دی تشمنائی کراونا حرام ہیں انہیں حیوانیں دی تشمنائی کراونا دی حرام ہیں لیکن لوگ انشو جن کو پتہ کوئی ہیں تھے سنے سنوائے گلی بزار دے کسے کہانیاں پیچھے آئی شاہ بیٹھا یار ہم رولا پائے گئے کوئی مولوی کچھ آدھا کوئی مولوی کچھ آدھا تو میں تُسا تمام حضرات کو یہاں دعوت لے انواس سے آیاں جو نبی پاک دروازے تھے آ جاؤ میری کوشش ہے کہ تمام باشندگان پاکستان بھائی بھائی بن جانے کہ تفرقہ مستقل اللہ دا عذاب ہے قرآن مجید دی اندر آیا رب العزت نے فرمایا جس قومت میں ناراض ہوں یا آسمان تو پتھر برسینا یا زمین دندر دھر دینا چیز رہنا فرمایا جل بے سکم شیعات والے گروہ گروہ پارچان پارچان جماعتاں جماعتاں بن جانے کہ تفرقہ پھوک دینات فتنہ فساد ہے مستقل اللہ دا عذاب ہے میرے پیارے عزیزو اتحاد سے یک جیتی دا قائم کرنا محبت دا پیدا کرنا حق روئے نال حمدردی دا کرنا یہ تین دا بڑا اہم مسئلہ نفی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امات تھی حق تولہ ہو جاسی سارے تولے چاہن لمدرد جاسم اتنا پھئی دنر جاسی مولانا لہوا صحابی جنرات میں محمد دیا جانا میری جماعت پہ جاندی اے رسطہ پھئی درسطہ اے رسطہ کامیابی درسطہ اے رسطہ نجات درسطہ اے رسطہ شرخ روئی درسطہ موسیقی